بسم اللہ الرحمن الرحیم عبید اللہ بہت اچھی حقیم ہیں ان کا ایک ویڈیو لے کے اسی میری ویڈیو کے ساتھ منسلک ہے وہ دیکھ لینا اور ان کا چینل ہے حقیم عبید اللہ کے نام سے تو یوٹیوب پہ آئیں گے تو حقیم عبید اللہ لکھیں گے تو ان کا چینل آ جائے گا تو ان کے بھی نسخے سن لیا گیا اچھے نسخے ان کے بھی بڑے اچھے وقابل حقیم ہیں محترم ناظرین آج میں ایک قوت با کے لیے آسابی کا مدوری کے لیے مردانہ کا مدوری کے لیے ایک بہت اکثیری نسخہ دے رہا ہوں آج کل پوری دنیا میں بالخصوص ہمارے ملک میں یہ سیکس کا مسئلہ یعنی مردانہ امراض کوشیدہ مردانہ امراض ان کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ہر لڑکا اسی میں مفتلا ہے ہر نوجوان گوڑا ہے تو وہ بھی بیچارہ کمزور ہے کیونکہ ہماری گزائیں اس قسم کی ہیں میں پہلے ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ہماری گزائیں دو رمبر ہیں اس سے مقصلح بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں دیکھ لیں آپ کتنے لوگوں کو شگر ہے کتنے لوگوں کو ہیپا ٹیٹس ہے کتنے لوگ دل کے مریض ہیں جس کو بھی دیکھیں وہ بھی کہا گا کہ مجھے گیز مان رہی ہے جس کو بھی دیکھیں وہ بھی کہا گا کہ مجھے گیز مان رہی ہے تضابیت مان رہی ہے میں دیکھا تو ہر آدمی مریض ہے اس لیے کہ ہماری گزائیں ناکس ہیں اور وہ گزائیں ہی ہیں ہمارے پہلے میں کل ایک دو سے کہہ رہا تھا کہ دیکھ لیں کہ آج کل ہارسپیٹل بھرے پڑے ہیں مریضوں کے ساتھ کوئی وقت ہوا کرتا تھا کہ یہ ڈاکٹر ایلوپیسک نہیں ہوا کرتی تھی چاند سار پہلے کی مات ہے ستر ستی سار پہلے کی لے لیں تو ہم حقابا ہوا کرتے تھے ایک حقیم ایک گاؤں میں ہوتا تھا چالیس پچاس کلو میٹر کے فاضلے پہ دوسرے گاؤں پہ دوسرا حقیم ہوا کرتا تھا اس طرح وقفے وقفے سے پورے دلے میں تکیمبر کو پاس ساتھ حقمال اگالیں یہ ہوں گے اور مریض بھی کسی حقیم کے پاس درائش ہوتا تھا کسی کے پاس نہیں ہوتا یعنی لوگ جیسی گزائیں کھاتے تھے ان کی گزا بڑی اچھی تھی مشکت کرتے تھے مینت کرتے تھے اور ساتھ گزا کا بڑا خیار رکھتے تھے تو وہ لوگ ٹھیک رہتے تھے اللہ نے ان کو بڑی بڑی مطلب صحیح عطا فرمائی بڑے بڑے طاقتواروں بڑے بڑے جرے قسم کے نوزوان تھے کام کرتے تھے مینت کرتے تھے کبھی کسی کو اٹیک نہیں ہوا شگر نہیں ہوئی یہ بیماریاں تو پہلے بھی ان کی تشکیز ہو چکی تھی شگر کو زیابیتس کہتے ہیں ہماری احتیم میں ہماری اپا ماں نے اس کی سہگڑوں سار پہلے تشکیز کر دی تھی کہ زیابیتس یہ ہوتی ہے اور یہ آئی کا جو ہلو پیسک میں تشکیز ہو رہی ہے یہ اسی بنیاد پر تشکیز ہو رہی ہے جو ہمارے حکمہ نے کی تھی تو بڑے بڑے حکمہ ہمارے یونان کے جو تھے تو انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں بڑا بڑا بہت کچھ علم دے کر گئے ہیں اسی بنیاد پر مغرب نے آج ترقی کی ہے بعد میں وہ گزا کی کر رہا تھا کہ اصل ان لوگوں کی گزائیں سے ہی خالص تھی آئی کا ماشاءاللہ سارا آپ کے سامنے ہیں ڈالڈا آگیا ہے سبرے والی سبزیاں آگئی ہیں خاد والی گنم آگئی ہے ٹیکے والا دودھ آگیا ہے تو ٹیکہ رمیدار جو ہے وہ ٹیکہ لگاتا ہے اور میں دودھ دیتی ہیں یہاں تک مسئلہ ہو گیا ہے دودھ میں آئی کا پوٹر دودھ ہی ماشاءاللہ ملا کر دیتے ہیں ایسے کیمیکل آگئے ہیں وہ پانی میں ملا تو خالص دودھ بن جاتا ہے یہ کیا پھر اس شیط کیا رہنی ہے یہ کیا طاقتیں آئیں گی کیا مردانہ طاقت رہیں گی کیا آسابی طاقت رہیں گی اور ہم میں کیا دماغی طاقت رہیں گی آئیکل دیکھ لیں کسی کا دماغ کمزور ہے کسی کے آساب کمزور ہے کسی کا سیس کمزور ہے تو یہ گزا کی ساری خرابی ہے تو اس کے بعد وجود ان بیماریوں کا علاج تو ہے نہیں ان بیماریوں کا ملکل علاج ہے تو دماغی یہ ٹھیک ہو رکھتی ہے اس کے مطابق کچھ نہ کچھ آج بھی گزا بھی استعمال کر سکتا ہے خالص گی دیسی مل جائے ڈرائی فروٹ کا استعمال ہے تو فریش فروٹ کا استعمال ہے تو یہ کرنے سے کچھ نہ کچھ گزائیت پوری کر لیتا ہے یا نہیں آج کل غرمت بھی بڑی ہے فروٹ لے کر کھانا بھی بڑا مشکل ہے ڈرائی فروٹ لے کر بھی کھانا بڑا مشکل ہے باہر آج بھی دماغی پر کھانا بھی لے تو بچوں کو خیال آیتا ہے کہ ابو باہر سے چیزیں لے کر کھاتے ہیں ہمیں کھلاتے ہی نہیں ہیں یہ بھی ذرا دین میں انسان جو باتیں آ جاتی ہیں تو بہرحال میں کچھ نسخہ پیش کر رہا ہوں شنگرف کا جو شنگرف کا نسخہ آج پیش کر رہا ہوں یہ انتہائی محرک ہے اگر اس میں افیون کا استعمال کر لیا جائے تو پھر یہ ساتھ ممشت بھی ہو جاتا ہے اور ایسا کمال کا نسخہ ہے کہ تمام جسم کے پورے ردو ریشہ میں طاقت ہی طاقت پیدا کر لیتا ہے تو نسخہ سمات کر لیں پانچ طولے شنگرف لینے باری کر لیں پانچ طولے سملفار باری کر لیں اکٹھائی باری کر لیں ان کو کسی چھوٹے سے برتن میں ڈال لیں چھوٹے سے کسی کوئی سٹیل کا برتن ہو جائے گا چھوٹا صاحب کولا وغیرہ پنجابی میں ہمیں یا کولا کہتے ہیں تو وہ ہو جائے گا اس میں ڈال دیں اور اوپر سے آدھا کلو گلیسرین ڈال دیں یہ گلیسرین ہر میڈیکل سٹور سے پنسار سے مل جاتی ہے آدھا کلو وہ ڈال دیں اور درمیانی آگ پر دھیمی سی آگ پر اس کو رکھ دیں وہ پکتا رہے گا کچھ دیر کے بعد اس میں آگ لگ جائے گی یہ ذرا عمل جو ہے نا ایسے جن چیزوں میں سمل فار پڑتے ہوں یا زہریلی چیزیں جمال گوٹا ہو بلاویں ہوں ایسی چیزوں کو گھر میں نہیں بنانا چاہیے چھت کے اوپر بنانا چاہیے یا باہر بنانا چاہیے تو چولے کو چھت پر راہ لیں تو اس پر وہ آگ لگ جائے گی کچھ دیر کے بعد وہ گلیسرین بھی جال جائے گی جو انسمل فار ہے وہ بھی ہیڑ کی وجہ سے نکل جائے گا لیکن وہ اپنا اثر دے جائے گا شنگرف کو اور شنگرف بہت تعلیشان جار ہو جائے گا کیا بات ہے اس کو آپ خرج کر چھوڑی سے اچھی طرح خرج کر وہ قولے سے نکال لیں تو یہ شنگرف کی آپ تین گھنٹہ رگڑائی کر لیں تین گھنٹہ رگڑائی کر لیں یہ شنگرف تیار ہے یہ ایسا شنگرف ہے کہ آپ کھائیں گے تو خوش ہو جائیں گے یہ صرف بلغمی مزاج والے کھا سکتے ہیں اگر اس میں افیون ٹال لیں تو پھر دوسرے گھرم مزاج والے بھی کھا سکتے ہیں اس کی ایک چاور کھڑا کر ناشتے سے ناشتے کے بعد آدھا گھنٹہ گھنٹہ ٹھہر کے تھوڑی سی ملائی ہو اگر اس میں آپ یہ ملانا چاہیں افیون ملانا چاہیں تو اس میں آپ تقریباً پانچ ٹالہ ہے تو پانچ ٹالہ میں آپ چھے ماشے افیون ملا سکتے ہیں تو کیا بات اس کی اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ پھر امساق ہی امساق ہوگا طاقت ہی طاقت ہوگی اور کمزوری کا حساس بھی نہیں جائے گا یہ صرف چند خوراکیں استعمال کرنی ہیں جب سمجھیں کہ میں ٹھیک ہو گیا ہم مرید ٹھیک ہو گیا تو پھر وہ یہ چھوڑ دینی چاہئے پھر جیزہ استعمال نہیں کرنی چاہئے تو یہ اس کا بنا کر دعومیں یاد رکھیں اللہ آپ کا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم